ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک مایکرو فون خریدا بویا کا بی وائی ڈبل ایم ون اس کی جو ساؤنڈ کوئلیٹی تھی اس کے لئے میں ویڈیو بنا چکا ہوں اب میں اس کو ایک ایسی پلیس پر لائے ہوں کہ آؤڈڈور پلیس ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے اور نوائز بھی ہوگی تو اس کی ساؤنڈ کوئلیٹی یہاں آؤڈڈور پر بھی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک میں نے بھی نہیں سنگی آفٹر جب ویڈیو ریکوڈ ہو جائے گی تب میں اس کو سنوں گا اور جو دوسرا مجھے مسئلہ پیش آیا جب میں نے یہ مایکرو فون خریدا وہ یہ تھا کہ جو میرے پاس ٹرائپورڈ تھا اس پر یہ ماؤنٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو اب اس کا بھی سولیوشن میں نے نکالا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کے پاس یہ مایکرو فون موجود ہے یا اگر آپ مستقبل میں لینے والے تو میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل قائد کرتا ہوں کہ آپ جب اگر لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ماؤنٹ بھی لینا پڑے گا جو کہ ابھی میں نے اوڈر کر کے منگوایا ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا مایکرو فون ہے وہ ماؤنٹ ہے اور اسٹینڈ پر لگاو ہے اب مجھے اس کے کوئی فکر نہیں ہے نہ گرنے کی نہ اس کو فکس کرنے کی جب میں مارکٹ مائکرو فون خریدنے گیا تھا تب مجھے ایک مسئلہ جو اسٹیم لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو میرے پاس ٹرائپورڈ ابھی موجود ہے اور اس کا جو ہولڈر ہے اس پہ مائکرو فون کی جگہ نہیں ہے تو میں نے کافی کے بارے میں ریسرچ بھی کی اور میں نے مارکٹ میں بھی پتا کیا تو جو دکاندار جس سے میں نے یہ مائکرو فون خریدا تو انہوں نے مجھے ایک ہولڈر دکھایا وہ تقریبا تقریبا ہزار سے بارہ سو کے درمیان کی اس کی پرائز تھی تو میں نے صبر رکھا اور صبر کیا تو کتینا کے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو وہ پھل مجھے میٹھائی ملا تو ابھی میں نے تقریبا دو دن پہلے یہ ہولڈر آرڈر کیا ہے اور اس کی خاص بات صرف اور صرف میں نے اس کی وجہ سے کیا ہے فرنہ میرے پاس جو ہولڈر ہے وہ اس سے کافی اچھا ہے اور موبائل کو فل گریپ کرتا ہے اس ہولڈر میں ایک چیز میں نے جو ایڈنٹیفائی کیا وہ یہ ہے کہ اس میں جو میرا موبائل ہے وہ اتنا فکس ہولڈ نہیں ہو پاتا تھوڑا سا ڈر لگا رہتا ہے کہ موبائل گرنا جائے گئے تو یہ سین ہے اور ابھی میں مطلب اس کے بغیر جب میں مائکرو فون میں نے لیا تھا ایک ہی ویڈیو بنائی تھی اور ایک ویڈوگ ہے جو کہ میں ابھی وہ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ وہ اس کو بننے میں ٹائم لگے گا اس میں بھی میں نے مائکرو فون نیوز کیا تھا اور تو میں نے مائکرو فون کو ہولڈ اس طرح کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ ابھی جو ہولڈر دیکھ رہے ہیں جو میرے ٹرائپورڈ پر فکس ہے وہ تقریباً میں نے ایک سال پر لے لیا تھا وہ میرے پاس جب انفنکس موبائل ہوا کرتا تھا تو اس کے لئے جو ٹرائپورڈ کے ساتھ جو ہولڈر آتا ہے موبائل کا وہ تھوڑا سا مطلب ہولڈ ہی کر پا رہا تھا میرے موبائل کو کیونکہ وہ تھوڑا سا بڑا موبائل ہے تو اس کے لئے میں نے یہ ہولڈر کھریدا تھا تو اب تک یوز ہو رہا ہے اور بہترین چیزیں دو یا ڈائیسو تک کا مجھے پڑا تھا تو ابھی صرف مسئلہ یہ تھا کہ مجھے مائکرو فون ہولڈ کرنا تھا یہ مائکرو فون ابھی اس طرح میں یوز کر رہا ہوں ابھی یہ جو مائکرو فون ہے وہ ٹیبل پہ پڑا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے جیسے جیسے کر کے ٹرائپورڈ پہ فکس کرنے کی کوشش کی تھوڑا سا رکھا لیکن ہوا آپ پہ وہ گر جاتا تھا اور اس کے علاوہ جب میں اس مائکرو فون کو آؤٹور ٹیسٹ ریویو کے لیے جب لے کے گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہوا تھی اور آپ کو اگر معلوم ہو کہ کراچی کا موسم کی طرح ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور ہر وقت بادل رہتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ ہوا تھی نوائز تھی لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ کور کیا اس مائکرو فون نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں یہ تھوڑا سا مسئلہ فیل ہوا جب ہوا بہت زیادہ ہو رہی تھی اور ڈاریک اٹیک ہو رہی تھی تو اس میں میری آواز کہیں جا کے تھوڑا سکت ہو رہی تھی تو لیکن آئی ٹھنک چل جائے گا اتنا سامج آ رہی اس میں آواز یہ ہولڈر جو میں نے مانگوایا ہے یہ تقریباً مجھے پڑا ہے یہ تقریباً مجھے تین سو بیس روپے کا پڑا اور یہ بھی اچھی چیز ہے تقریباً اتنی پرائز میں کیونکہ مارکیٹ میں جب میں نے پتا کیا تو وہاں تقریباً ہزار بارہ سو تک کی پرائز میں تھے وہ الگ پروڈکٹ تھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کمپنیز اور تھوڑا سا مضبوطی لگ رہی تھی اس ہولڈر میں لیکن ابھی کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہو سکتا ہے میں کیمرے پر آ جاؤں تو اس لیے میں ابھی اتنی انویسمنٹ نہیں کر رہا ایکوپمنٹ پر اگر آپ اپنے میکرو فون کے لیے ایک ایسے ہولڈر کی تلاش میں ہیں تو میں اس جو ہولڈر ہے اس کی لنک اپنے ڈسکرپشن میں ایڈ کروں گا تو آپ وہاں سے جا کے ایڈر کر سکتے ہیں اور میکرو فون اگر آپ میکرو فون کی تلاش میں ہیں وہ بھی آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ساؤنڈ کوئیلٹی کیا ہے جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے ہیڈ فون اور میکرو فون کا ریویوٹیز دیا تھا لیکن میں اب موبائل کا بھی ریویو دینے جاتا ہوں کہ موبائل پر آواز کس طرح ہے میرے پاس آئی فون سکس ایس ہے تو اس پر آواز آڈیو کوئیلٹی کس طرح ہے اور میکرو فون پر کس طرح ہے تو پہلے میں میکرو فون نکالتا ہوں تو ابھی میں نے یہ میکرو فون کی ہوایر نکال دی ہے ابھی جو آپ آواز میں سن رہے ہیں وہ میرے موبائل آئی فون سکس ایس کی جو ایک انٹرنیل میکرو فون ہے اس سے آپ نے یہ آواز سن رہے ہیں ابھی میں اس کو دوبارہ پلگنی کروں گا تو ابھی جو آپ ساؤنڈ کوئیلٹی سن رہے ہیں وہ جو میں نے ریسنٹلی میکرو فون لیا ہے بویا کا بی وائی ڈبل ایم ون جس کی ساؤنڈ کوئیلٹی ہے اور اس سے پہلے موبائل کی انٹرنل جو میکرو فون ہے اس کی ساؤنڈ کوئیلٹی دی تو امید ہے کہ یہ جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے سمجھ آ جائے لیکن میں نے جب میکرو فون کے باہر میں ریسرچ کرنا شروع کی تھی تو مجھے بھی یہ تھوڑا مشکل لگا تھا ڈیسائیڈ کرنا کہ جب لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا تھا تو آئی ٹھنگ یہ ہیلپ کرے گا کہ جب میں نے موبائل کے ساتھ کمپیر کیا اس کو تو آپ اس کی ساؤنڈ کوئیلٹی کو بہتر جج کر سکتے ہیں بنسبت جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے ہیڈ فون کے ساتھ کمپیر کیا تھا اس سے تو ملاقات کرتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ